کہاں سے آیا؟ میں شاہ فیصل کالونی سے بس مہنگائی کے لیے آیا جہاں ہمارا کپتان بولے گا مدر ہی آئے گا اور بس عمران خان کے لیے ہماری یہی دعا ہے کہ انشاءاللہ اگلے وزیراعظم یہ بنے اور الیکشن جل سے جل دو کیونکہ ہم امپورٹن حکومت سے نامنظور ہو گئے ہم تھک گئے ان کے غلامی سے کیونکہ ان لوگوں نے اتنی کرپشن کی ہے حس سے زیادہ کرپشن کی ہے شہباز شریف صاحب نے ابھی دس کروڑ کا سویمنگ پول بنا لی اپنے بنگلے میں اوہ شہباز شریف صاحب تم دو ہزار تو دے رہے ہو لوگوں کو مریم بی بی لیکن دو ہزار سے ہوگا کیا؟ بچہ تو سور پہ کھا لیتا ہے ایک دن کا ایک غریب آدمی دو ہزار کیا کرے گا؟ صرف ہمارے کپتان کی یہی ہے کہ وہ بیمان نہیں ہے چور نہیں ہے کرپشن نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے لٹیرہ نہیں ہے وہ صرف اپنی قوم کے بارے میں سوچتا ہے اور عمران خان کہتے ہیں خاک میں مل گئے نگینے لوگ یہ شہباز شریف اور زرداری بن گئے کمینے لوگ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں اور رہے گے انشاءاللہ تعالی اگر انشاءاللہ تعالی عمران خان اگر ہمیں اسلام آباد کی کول بھی دے گا ہم اس کے شانے بھی شانے چلے گے اور انشاءاللہ پاکستان کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ عمران خان نے بائیس ہزار عرب ڈالر چوری نہیں کیے یہ زرداری اور نون لیگ نے چوری کیے اور زرداری کو میں بتانا چاہتا رہی ہے نون لیگ والوں کو کب تک تم رہو گے لیکن عمران ہمیشہ رہے گا وہی ہمارا لیڈر ہے وہی ہمارا پاکستان کا وزیر آزم ہے اور وہی سارا پاکستان کا نظام ہے ان چور لٹیرے سے ہمیں نجات پانی ہے آج آپ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہو گیا بجلی مہنگی ہو گئی گیس مہنگی ہو گئی کیوں ہو گئی ڈیزل کو تو چھوڑے وہ حج کرنے کی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ عمران خان کے دور میں ابھی تک ایک لائٹ نہیں جاتی تھی لیکن ہر ٹائم لائٹ جا رہی ہے میں ان سے یہ پوچھتا ہوں کہ مفتہ اسماعیل امریکہ تمہیں اپنی نوکی جوتی پر رکھتا ہے وہ کہتے ہیں جب تک عمران خان کو ہم کرزہ نہیں دے گے ہم تمہیں بھی نہیں دے گے ہم کسی کے غلام نہیں ہیں ہم آزاد ریاست ہیں یہ پاکستان آزاد ریاست ہیں انیس سنتالیس میں ہمارے ماباپ نے جد جیسے انڈیا سے ہے میں خود ماجر ہوں لیکن کہنے کا مقصد ہے ہمارا ایک لیڈر ہے عمران خان سب کی شان عمران خان عمران خان عمران خان